مالوے کوئی جارنٹی نہیں اللہ نے اپنے فق کے سچے قلوم میں صحابہ اکرام کے بارے میں بھگری دے دی رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ تبارک اللہ سے راضی ہو جائے راضی ہو چکے اصحابی کنجون میرے صحابہ ستاروں کے مانین ہیں ایک صحابی کا طریقہ زندگی میں آ جائے جنت کی کنجی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی یہ صحابی اللہ کے قرآن کے بارے میں صاحب زبان ہونے کے باوجود نبی کی شاگردگی کو اختیار کرنے کے باوجود صحاب کی مجلس بابرکت سے صحبت یادتہ ہونے کے باوجود قرآن شریف میں ڈگری دینے کے باوجود اور قرآن شریف میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو متنبیح کرنے کے باوجود غبردار اپنے ایمان کی قبر رکھنا اگر ان کی طرف تمہاری انگلی ہو دی ان کی طرف تم نے بری نگاہ کی اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا پڑے گا یہ تھے وہ صحابہ اکرام لیکن اللہ کے قرآن کو جب انہوں نے اپنے طور پر اتحاد کرنا چاہا تو ان سے کچھ بھول ہو گئی اللہ کے حبیب پاک آقا عید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی اور اسے کوئی آدمی بڑائی کے ساتھ یادمی نہ کرے قرآن شریف میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک آقا عید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِمَتُ حَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكْ کہ اللہ نے جس کو حلال کیا آپ نے کیوں حرام کیا تَبْتَغْي مَرْعُبَاتَ اَزْوَاجِكْ آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہیں کسی کمینے کے دل میں اور کسی بدقفلت زلیل انسان کے دل میں بات آگئی ہو کہ اللہ نے نبی کا محقضہ کر لیا اللہ نے نبی کی پکڑ فرما لی واللہ غفور الرحیم اے کمینے تنس کرنے والا تنقید کرنے والا تو کون ہوتا ہے اللہ تو پہلے ہی سے محمد کو بخش دیا ہے رحم کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے کوئی تنقید کی نگاہ سے نہ دیکھے کہ صحابی نے جو ہے غلط اجتہاب کر لیا صحابی سے غلطی ہو گئی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچنا کہ کسی صحابی کے بارے میں ہم ان لی اٹھائیں اور ان پر تنقید کریں اس واقعے کے بیان کرنے کا منشاہ اور مقصد یہ ہے کہ صحابی کرام جن کا اتنا انچا مقام ہے اتنا انچا مقام ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم قیامت تک کہانے والے تیرے اور میرے جیسے مکار عابد نہیں وقت کے اولیاء اللہ وقت کے اغتاب وقت کے غوط وقت کے قطب ان کی ساری عبادتیں ایک طرف اور صحابی کی زندگی کا اللہ کی قسم زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف ہر جس مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن پھر دین کے سمجھنے میں اپنے طور سے جب اشتہات کیا اللہ کے حبیب پاک آنکھائیں دو عالم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اشلا فرمائی بنو قریضہ کی جماعت جا رہی تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ جگہ جا کر تم نماز پڑھ لینا ہو بدقسمتی سے جاتے ہوئے تاخیر ہو گئی صحابہ اکرام میں اقتلاب پیدا ہو گیا ایک طبقہ کہنے لگا نہیں آپ کا مقصد یہ تھا کہ اثر کی نماز تک یا پناہ وقت کی نماز تک پناہ جگہ چلے جانا چاہیے آپ نے یہ منصہ فرمایا دوسرا طبقہ کہنے لگا نہیں نہیں ہم قضاء نہیں کریں گے اپنی نماز کو نماز ہم یہاں پر پڑھ لیں گے ایک طبقے نے ادا نماز پڑھی اور ایک طبقے نے قضاء نماز پڑھی استحاد کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ کے پاک مسئلہ گیا صحابہ اکرام کے در زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا سفر میں گئے صحابہ اکرام اور پانی نہیں ملا اور ایک صحابی پر غسل جنابت واجب ہو گیا اور غسل ان پر واجب ہو گیا جڑوری ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے پانی لینا بھی چاہیے یا تیمم کرنا چاہیے یا تیمم کریں تو غسل کا تیمم کیا علب ہے کیا وضو کا تیمم علب ہے یہ سب واقعات پیش آئے اللہ کے حبیب پاک آقا اے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در عقدس میں پہنچا کرتے آپ فرما دیتے یہ ثواب ہے یہ خطا ہے اشتحاد کا ثواب ہے کوئی صحابی سے کوئی خطا ترجت نہیں ہوئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ نے اصلاح فرما دی حتیٰ کہ آقا اے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اب ایک ذریعہ جو آق سے مسئلے کے حل کا تھا وہ قتم ہو گیا وہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اب بند ہو گیا آقا اے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسال مبارک کے بعد اب صحابہ کرام میں اقتلاب پیدا ہوتا تھا صحابہ کرام کے اندر دو رائے پیدا ہوتی تھی صحابہ کرام کے اندر دو مسئلے پیدا ہوا کرتے تھے تو آقا کے پاک جایا کرتے تھے وہ دروازہ بند ہو گیا اب دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا صحابہ میں دو طبطے پیدا ہوئے ایک طبقہ مستحق کا طبقہ پیدا ہوا ایک طبقہ مقلق کا طبقہ پیدا ہوا مستحق کس کو کہتے ہیں قرآن شریف میں مہارت رکھنے والا حدیث بانک میں مہارت رکھنے والا وہ اجتحاد کرتا کہ قرآن سے کیا ثابت ہوتا ہے حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے چنانچہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ نومہ تھے ان کی تقلیب کی جاتی تھی مدینہ منورہ کے اندر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نومہ تھے لوگ ان سے آ کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے قرآن کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہو تھے آقا دنیا کے پردہ پرما گئے اب دو راستے مطلع معلوم کرنے کے یا تو خود اشتہاد کرے یا نہیں کوئی اشتہاد کرنے والے کی تقلیب کریں صحابہ اکرام میں دو ہی تب دیتے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے کموں بیش اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی صحابہ یصیق فرمائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اطماء الرجال کی بہتے اٹھا کر دیکھ لیں سوالات صحابہ کے اندر آپ کو بہت زیادہ پئی تیس یا چالیس مستیانے کرام ملیں گے جو خطوا دیا کرتے تھے جو مطلع بتایا کرتے تھے یہ زگڑے کی بات نہیں میرے بھائی حبیم علی کے جت پر یا نہیں آئی تھی ہندوستان ابھی انگریز نے ہندوستان کے اندر قدم نہیں رکھا تھا چودہ سو سال پہلے کی بھی آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں اللہ کے حبیب فاقصہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنیا سے مخصفی کے بعد صحابہ اکرام میں توٹ اپنے ہو گئے کیا کرتا تھا حضرت عبداللہ 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 ع حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ اللہ کی نبی کی اس میں سے اور آپ کی سیرت سے جو ہے مسئلہ نکلتا ہے یا نہیں تو جو ہے تخلیط کیا کرتے تھے بیچ کا جو طبقہ تھا غیر مقلب کا یہ طبقہ ابھی نہیں آیا تھا صحابہ اکرام کے دور میں غیر مقلب کا طبقہ نہیں تھا یا تو اجتہاد کرو یا تو کسی کی تخلیط کرو اور حضرات صحابہ اکرام حضرت سیدنا معاذ ابن جول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب پاک آخائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر آب نے جب بھیجا تھا تو انسکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گستگو ہوئی کچھ سوالات ہوئے کچھ جوابات ملے محدثین نے صحیح روایتوں کے ساتھ صحیح سندوں کے ساتھ اپنی مستمت کتابوں میں حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو بیان کرمایا ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے حبیب پاک آخائد عالم جناب محمد رسول اللہ تعالیٰ نے معاذ کس چیز میں تم فیشلہ کیا کرو گے کہا اللہ کی کتاب سے فعلم تجد اگر آپ نہ پاؤ قرآن میں ہے مسئلہ لیکن آدمی کی رسائی ماہ تک نہ ہو آدمی کی پہنچ ماہ تک نہ ہو تو کیا کرو گے تو پرمایا سلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیشلہ کروں گا فرمایا قرآن میں مسئلہ نہ ملے حدیث میں مسئلہ نہ ملے تو میں اپنے رائے سے قیاد کیا کروں گا جو کمینی مخلوق اور جو صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والی عیمہ کرام کو بھت بتانے والی اور عیمہ کرام کی تقلیت کرنے والوں کو مشرق بتانے والی قوم یہاں پر کھڑے ہو کر اس سوال کا جواب دے اللہ کے حبیبِ پاک آقا عید و عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں مسئلہ نہ ملے تو میں اشتحاد کروں گا اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسئلہ غلط ہو آپ خاموش رہ جائیں یا جھوٹی تعریف فرمائیں جو یہ سمجھے اللہ کی خسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اللہ کے حبیبِ پاک آقا عید و عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی پیٹ کو تھکا پرمایا کہ اللہ کے نبی کے قاسد کے لیے مبارک بادی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مشتہدین کو پیدا پرمایا آپ نے جو ہے وہاں پر تعریف فرمائی تو ان صحابے کرام میں دو ہی طبقے تھے یا تو اشتہاد کرنے والے یا تو جن کا یمن میں جب گہیا گورنر بنا گیا تو وہاں کے لوگ حضرتِ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا کر دیتے کوئی عیسا نہیں تھا کہ وہ اشتہاد بھی نہ کرے حضرتِ معاذ سے مسئلہ بھی نہ پوچھے اور غیر مقلط رہے کہ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے میرے دل میں جو آتا ہے میرے من میں آئے سو طلاق مار کر کل حرام کا بچہ پیدا کرو میرے من میں آئے تو ایک رکعت بیتر پڑو اور جوڑو ستائے تو سات رکعت بیتر پڑو من میں آئے حرم میں جا کر بیس رکعت ترابی پڑو اور من میں آئے تو آٹھ رکعت پڑھ کر مجدی سے بھاگ جاؤ یہ من کی غلامی نوز کی غلامی خواہشات کی اتبا حضرتِ صحابہِ کرام کے اندر بالکل نہیں تھی یا کوئی اشتہاد کیا کرتے تھے یا کسی مستحق کی وہ تخلیف کیا کرتے تھے نہ مدینی کے اندر کوئی غیر مقلل تا کوئی غیر مقلل نہیں تا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ اب ہم اہل الحدیث ہیں حدیث کے ماننے والے ہیں تو دنیا میں جو لوگ دوسرے ہیں کیا وہ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں تو یہ حدیث کے ماننے والے ہوگئے حدیث کے ماننے کی ہارے لے کر حدیث کا پیانر لے کر حدیث کا جھنڈہ لے کر یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں یا اولیاء اکرام کو دھوکہ دے رہے ہیں اولیاء اکرام کی تنقیص کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی تنقیص کر رہے ہیں کہ حدیث ہمارے سامنے یہ بولے والے بیچارے جماعتی لوگ جاتے ہیں ایک کلینر کو اور واجمن کو ایک میکانک کی پھٹی پکڑ کر اس کے یوتے اپنے سر پر رکھ کر تو یا نماز تو پڑھ لے وضوح کو کر لے داری کو رکھ لے بڑی مشکلتے منتے کر کر سماجتے کر کر خدا کے گھر لے آتے ہیں وہ ماں باپ کا نا فرمان تھا اب ماں باپ کا فرمبردار ہو گیا وہ سوٹ کا کھانے والا تھا وہ حلال اور بن گیا اب اس کے سامنے بک ہو گئی تم نے تو نماز پڑھی میں دیکھا اللہ کا فضل تم میکانک تھے اور تم حرام کا دھندہ چلانے والے تھے چچپن چلانے والے تھے پھلا پھلا کام کرنے والے تھے اب تم راہ راست پر آگئے بڑی خوشی کی بات لیکن جب کھانا ہی کھا رہے ہو تو اچھا کھانا گاؤ نہ تم محمدی نماز پڑھو نہ تم حنفی نماز کیوں بڑھتے ہو تو ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے قرآن بھی دے دیا حدیث بھی دے دی قرآن کے دینے میں کوئی خیانت نہیں کی حدیث کے دینے میں کوئی خیانت نہیں کی تو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ابو حلیفہ کے راستے پر کیوں چلتے ہو کیا تمہیں خبر کے اندر یہ سوال ہوگا من رب کا تیرا رب کون ہے تیرا رسول کون ہے تو تم کیا جواب دوگے کہ میرا رب ابو حلیفاتا میرا رسول امام شافیتا جوتے پڑھیں گے ساپ تم پڑھ ہی رہے ہو نماز تو محمدی نماز پڑھو صحابہ جیسے نماز پڑھا کرتے تھے اب ہنی پر آمد اللہ علیہ سو سال کے بعد آئے تو جو لوگ سو سال سے پہلے دنیا میں جنہوں نے نمازیں پڑھیں حنفی نہیں تھے شافی نہیں تھے وہ تب کیا ہو گئے جاننے میں تو تم کیوں سو سال بعد والی نماز پڑھتے ہو کونفا کی نماز پڑھتے ہو مکی کی نماز کیوں نہیں پڑھتے مدینی کی نماز کیوں نہیں پڑھتے آؤ صاحب ہم تمہیں بھی سیار دکھاتے ہیں مکی کے اندر دیکھو سینے پر ہاتھ بانتے ہیں مکی کے اندر دیکھو زور سے آمین کہتے ہیں مکی کے اندر دیکھو رفعہ دین کہتے ہیں اور مکی کے اندر دیکھو آمین زرد آمین بالزہر کرتے ہیں بولا بیچارہ جسے وضو کے پرائز معلوم نہیں اور غصر کی ضروریات معلوم نہیں اور دین کے اہم ترین مسائل معلوم نہیں الجن کا شکار ہو جاتا ہے یا اللہ بات تو صحیح ہے جب میرے ایک دس منٹ خدا کے گھر میں سرف ہو رہے ہیں تو کیوں نہ محمدی طریقے پر سرف ہوں کیوں نہ قرآن اور حدیث کے طریقے پر سرف ہوں میں کیوں ابو حنیفہ کی مانو میں کیوں امام شافی کی مانو میں کیوں ڈیریک قرآن سے مسئلہ نہیں لے سکتا میں کیوں ڈیریک حدیث سے مسئلہ نہیں لے سکتا میرے بھائی یہ سراسر دھوکہ ہے دھوکہ یہ فریب ہے فریب جیسے عیسائی راہد عیسائی مبلخ گھر گھر پہنچ کر پیسوں کا لالوش دے کر لڑکیوں کا نوکریوں کا لالوش دے کر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں راہِ راز سے ہٹاتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کا پرچب لے کر بولے بھالے نوجوانوں کو راہِ راز سے ہٹاتے ہیں بات تو اپنی جگہ سے ہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کا طریقہ کیوں اپنایا جا رہا ہے مجھے آپ یہ جواب دیں چھنڈے دل سے غور کریں حضرتِ معاند ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے اندر گورنر بنا کر چلے گئے صحابہ اکرام تو تھے ہوں گے نا اس زمانے میں اس ملکہ وکٹوریا کے بچے سے وہ صحابہ اکرام کا مقام کتلا انچا ہے کوئی لگ ہے کوئی ان کے اندر سمد ہے کوئی تعلق ہے یہ کہاں ان کے پاہانے کے کیرے کو نہیں لگ سکتے تو اگر کوئی یمن کے اندر جائے اور جا کر صحابی سے کہے کہاں اے بھر قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے حضرت مہاد سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں تو حضرت مہاد جو مسئلہ بتا رہے ہیں کیا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بتا رہے ہیں کوئی میں حضرت عبداللہ ابن مصود اور حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے لوگ اگر مسئلہ پوچھ رہے ہیں یہ غیر مخلط اگر وہاں پیدا ہو چکا ہوتا ملکہ وکٹوریا اگر کوئی میں چلی گئی ہوتی انگریش کے ناپاک قدم اس زمانے کے اندر امریکہ جو ہے وہاں پر پہنچ چکا ہوتا تو شاید وہاں پر کہتے ارے بھئی علی کی کیوں مانتے ہو ارے حضرت عبداللہ ابن مصود کی کیوں مانتے ہو قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے تو سوال یہ ہے حضرت علی جو فیصلہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مصود جو فیصلہ فرماتے ہیں مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباد جو فیصلہ فرماتے ہیں مدینہ میں حضرت زید بن ساویت جو فیصلہ فرماتے ہیں اس دمانے میں کیا کسی غیر مقلد کا ایک بچے نے یہ بات کہی کہ قرآن حدیث موجود ہے تو ان سے پوچھنی کی کیا ضرورت تو وہ جو ہی کہیں گے ارے اللہ کے بندے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے تعبیر دی رات کی سیاہی کو کالے تاگے سے اور صبح سادق کی روشنی کو صفید تاگے سے وہ صحابی جو درس نبوی میں شامی ہوا کرتا تھا آخا کے پیچھے اتدا کیا کرتا تھا حضروں سفر میں رہا کرتا تھا اسے سمجھنے میں بھول ہو گئی تو صحابہ اکرام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود پر اعتماد کیا تھا قرآن تھی حدیث لیکن وروسہ کر کر ان کی تقلیت کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کا دور جب ختم ہوا صحابہ اکرام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اب وہ امن وہ خیر خواہی اور وہ خیریت کا جو سیسلے کا زمانہ تھا جس کو اللہ تعالی نے فرآن اللہ تعبید پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القروری قرنی سم اللہ دینہ یلونہم سم اللہ دینہ یلونہم بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور پھر وہ فون کر رہے ہیں ان کی بیوی کا فون آیا رہی گا بلچہ آپ کھامیش ہوئے جیسے مسجد کے آداب ہوتے ہیں دینی مجلس کے لئے